حضرت حاضری جس قوم نے ہندوستان پر آج سوستان مرانی کی جس قوم کے پچاند ہزار علم اکرام نے آزادی کے لیے فاسی کے بھندے کو چھما جس قوم نے اس عظیم بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا وہی قوم آج اپنے ہی بدن میں ماتو وہی قوم آج اپنے ہی ملک میں مشکو وہی قوم آج ہاشیر پر اسی لیے ہم نوجوانان شہر قائد نسل نو آج شیخ کی قیادت میں مسلم زربیشن کی تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہیں کیونکہ ہمیں زربیشن چاہیے آلہ سالیم کے لیے کیونکہ ہمیں زربیشن چاہیے سرکاری اور نیم سرکاری نوکنیوں کے لیے قائد جمعیت علماء ہندو مولانا محمود مدنی نے کہا تھا ہم ہندوستانی مسلمان بائی چانس نہیں بائی چوائس انڈیئر ہیں ہمارے اقابلین نے کہا تھا ہم خاردی مسلمان یہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دخل ہوگے لیکن تم تم نے ہمیں تقسیمِ بطن کے ہمگاؤں کو مارا ہم خاموش رہے تم نے ہمیں بھاگل پور میرس ملکیانہ گجرات ممبئی امزب پر نگر تک چلایا ہم خاموش رہے تم نے ہم سے زربیشن کا حق چھینا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو مسک کیا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے انہوں جوانوں پر دہشت گردی کا جھوٹا کرنک لگایا ہم خاموش رہے یقین ہے ہم نشنوں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی ترمکار ہے آزادی اے اقتدار کے غلاموں ہمیں آزادی دو جہالت سے ہمیں آزادی دو قربہ سے ہمیں آزادی دو تاسو سے ہمیں آزادی دو کلکشن سے دوستو اور ساتھ یہ تاج محل کی لالکلہ یہ کتب منار ہماری عظمتیں رکھتا کی مشکل تحریک کے خلافت ہماری ریشنی رومان ہمارا میزائل نین ہمارا انقلاع زندہ بات کا نارا بھی ہمیں نے دیا ہمیں نے کارگل کی چوٹی پر لہرائیہ دیرنگا ہماری ربوں میں نسورہ وڑھنے کا نہیں شاہین نے پسکتان کا ہونڈا رہا ہے لیکن افسوس آزادی آج بھی طلب کا ہے آزادی آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہماری حمول پتی پر لگا ہے سوائیہ نشان آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بیار و مدرگار ماتے پر دہشت گھتی کا کلک لیے پھٹتے ہیں ہاتھوں میں ڈگریان لیے نوکلیا تلاش کرتے ہیں پہاڑوں کو کارٹ کارٹ کر راستے بناتے ہیں سمندروں کا سینہ چھیر کر کوئی تعمیر کرتے ہیں پیکٹیوں میں کارکھانوں میں گہریجوں میں ہوتلوں میں ہمارے ہی میرہ کشنوجوان اس ملکوں کے لیے پھون پسیلہ سیچ رہے ہیں سرہادوں پر بھی ہم مڑادہ بات کے پرتل ہمارے خیروضہ بات کی چوڑیاں ہماری علیگر کے تالے ہمارے بنارس کی ساریاں ہماری کانپور کی جوتیاں ہماری مالے گوھر بھیوٹی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم ستر سال جنٹ کے casa کہاں ہے آزادی عزیزوں بتاؤ کہاں ہے آزادی حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خداوں کو منانا بھی نہیں ہے چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے میں نہیں سچاکورٹ مارمی کی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان تعلیمی سماجی سیاسی سوزے پر قریتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں میں نہیں رنگ ناج ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو قومی بینک کردے نہیں رہتی میں نہیں سچاکورٹ مارمی کی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آلہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے پر ہے میں نہیں محمود الرحمان کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں میں تیداز فرق چاندی ہے پوڈر پولیس مہٹمے میں ہماری تیداز تیلوی سر سے کم لیکن افسوس صد افسوس ہم لوگ صرف ایک جگہ اکثریت میں ہیں اور وہ ہے جیل کی کارکوٹریہ جیہا جناب جیلوں میں ہماری تیداز بٹیس سر کہا کی آزادی کیسی آزادی کیا اسی لیے ہمارے اجداد نے انقلاق زندہ بات کرناہ لگایا تھا قتل کھوم عام ہے دہشت ہے یہاں قتل کھوم عام ہے دہشت ہے یہاں کون کہتا ہے کی آزاد ہوں محسوس سامین جب سے ایک چائے والے کے اچھے دن آئے ہیں اس ملک کے بیس کو انسلمانوں کا دینا کرتا ہے کبھی اس نے انسرویشن پڑھا کبھی آزان پتبابندی کبھی جمعیت علماء پر نشانہ کبھی ٹیپو سلطان کی سالگیرہ پر ہنگامہ کبھی یوگا تو کبھی سوریا نمسکار کا تماشا کبھی شوشل میڈیا پر الکایدہ اور ڈاز شرافتے کا بہتار کبھی جامعہ ملیارلگر موسیم جنیورسٹی کی آخریتی کی ڈاز پر حملہ ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے منظر وہی ہے سیدھو سیتمکر بدل گئے جنابی والا لال جہاز سے گھر باقسی تک بابری سے لے کر دادری تک تم نے ہماری آزادی سو بات چھین مسلم زربیشن فیڈریشن کی مالے گو تا ممبئی تین سو کلومیٹر کی آبلہ پائی پر ملنے والے پاٹ پیسٹر زربیشن کو تم نے چھین لیا میڈیکل انٹرنس میں ستہ فیضت حاصل کرنے والی مالے گو کی طالبات کو ایمڈی بی ایس کے داخلے سے محروم کر دیا گیا پچاپ سیزت والوں کو انسرپیشن کی بنیاد پر داخلہ دے دیا گیا ہم کب تک خاموش ہیں سابقہ سرکار کی جاری کرتا اسکولرشپ اسکریموں پر سب بھو ہوا رہ گیا ہم کب تک خاموش ہیں کیا اسی کا نام ہے آزادی افسوس آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہمارا ملک حکماری سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک پیسٹیہ بدنوانی سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک لارکیتہ شاہید شگنجے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک ورلڈ بینک کے سرسے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک جورپ اور امریکہ کی اقتصادی گلابی سے آزاد نہیں ہو سکا اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آزادی آج ہی طلب کا ہے آزادی بہت عزیز تھی لیکن روکھیں سہار کی لگو بہت کری تھا حسینہ نور کا دامن صبح صبح تھی تمنہ دبی دبی جھی دھکن سناہے ہو بھی چکا ہے پیرا کے ظلمت و نون سناہے ہو بھی چکا ہے ویسال منزیلوں کا بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور گرانی شب میں ابھی کمی نہیں آئی نجاتے دید او دید کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کے منزیل ابھی نہیں آئی چلے چلو بہت عزیز بتانتہ